بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبید بھٹی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے حکومت کے اتحادی چودری برادران اس وقت شدید مشکل میں ہیں ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اب ان کی یہ نیندیں جو حرام ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے کہ چودری پرویز علائی کے خلاف نیب کے کچھ کرپشن کیسز تھے جو کہ پرویز مشرف جب حکومت میں آئے تھے اور نیب انہوں نے بنایا تھا تب اس کی تحقیقات ہوئی تھیں اور چودری برادران جو ہیں وہ ان کیسز کی وجہ سے پریشر میں آ کے پرویز مشرف کے ساتھی بن گئے تھے اور اس کے بعد دو ہزار آٹھ تک انہوں نے اقتدار کو خوب انجوائے کیا تھا پنجاب کی وزارت اعلیٰ ان کے پاس رہی تھی اس کے علاوہ ڈپٹی پرائم منسٹرشپ جو تھی وہ بھی ان کے پاس رہی تھی اور بھی بہت سارے عوضے تھے جس کو انہوں نے خوب انجوائے کیا اس سے پہلے پرویز علائی برادران جو ہیں چودری شجاعت علائی پرویز علائی یہ لوگ مسلم لیگ نون کے اتحادی تھے پیپرس پارٹی کے خلاف اور انہوں نے دس سے بارہ سال کا جو عرصہ تھا وہ مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف کے ساتھ گزارا تھا اور یہ جو ان پہ ریفرنس ہے کرپشن کا یہ جو تحقیقات جس کے حوالے سے ہوئیں یہ بھی اسی دور کا ہے انیس سو اٹھاسی سے لے کر انیس سو بانوے تک چودری پرویز علائی دو دفعہ لوکل گورنمنٹ کے وزیر رہے ہیں اور اسی دوران انہوں نے کچھ اپوائٹمنٹ کی تھی جو ان پہ تحقیقات ہوئیں نیب کی اور اس کے بعد وہ معلومات وہ کیس بند نہیں ہوا تھا وہ نیب کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ کچھ ٹائم پہلے چودری پرویز علائی کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ اب نیب ایکٹیو ہو رہا ہے تو ہمارے خلاف جو ہے وہ بھی کیسز کھلیں گے اور ہمیں جو ہے وہ جیل جانا پڑ سکتا ہے ظاہر ہے ان کی عمر کا ایک آخری حصہ چل رہا ہے اس کے علاوہ ان کے بچے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں اور اس کے علاوہ ان پہ منی لانڈرنگ کے بھی کیس ہے جس کے مطابق چار عرب روپے سے زائد ان کے اساسے بڑے اور بینامی اکاؤنٹس کے ذریعے جو ہے عرب و روپے ملک سے باہر گئے اور واپس بلائے گئے جس طرح فیک اکاؤنٹس کے ذریعے عاصف علی زرداری پہ معاملات ہیں اور شباز شریف پہ معاملات ہیں نواز شریف پہ معاملات ہیں تو اسی طرح کے معاملات ان کے اوپر بھی ہیں اس وجہ سے ان کی نیدیں حرام ہیں اور یہ خود بخود اس ڈر کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے کچھ عرصہ قبل اور وہاں پہ انہوں نے درخواست دائر کر دی تھی کہ نیب جو ہے وہ ہمیں سیاسی طور پر تنگ کر رہا ہے ہمارے قلاف جو کیسز سے وہ پرویز مشرف نے بنائے تھے اور وہ درست نہیں تھے اور نیب دوبارہ سے ان کیسز کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس پر لاہور ہائی کورٹ نے نیب سے جواب طلب کیا اور شرمن نیب جو ہیں انہوں نے وضاحتی اس وقت بیان بھی جاری کیا تھا کہ ایسا کوئی کسی قسم کا جو کیس ہے وہ نیب ان کے قلاب موو نہیں کر رہی لیکن چودری برادران جو ہیں ان کو یقین نہ آیا اور ان کی بیچینی ختم نہ ہوئی اس کے علاوہ مختلف مواقع پر انہوں نے عمران خان حکومت جو ہے اس کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی مولانا فضل الرمان ہے جب درنا دینے کی کوشش کی تب ملاقات کی ان سے اس کے علاوہ بلاول زرداری سے ملاقات کی حکومت کے عشائیوں میں شرکت سے انکار کر دیا ٹی وی شوز پر بیٹھ کر حکومت کو جو ہے وہ دامے درمے سخنے جو ہیں وہ دھراتے رہے دھمکاتے رہے کہ حکومت کو دھیان کرنا چاہیے ہم ان کے اتحادی ہیں پنجاب کے اندر بھی اور اس کے علاوہ وفاق کے اندر بھی ہمیں اتحادی ہیں اور اس وقت پرویز علائی جو ہیں وہ سپیکر پنجاب اسمبلی بھی ہیں انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کیسز سے ہماری جان چھوٹ جائے اچھا ایک بات اور اہم ہے کہ عمران خان اپنی یہ دوہزار اٹھارہ کی حکومت آنے سے پہلے جب چودریوں کے ساتھ اب ان کا اتحاد نہیں ہوا تھا تو ان کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ عمران خان پر تنقید بھی کرتے رہے ہیں کہ آپ اپنے بیانات سہی مکرگے کہ آپ کہتے تھے کہ میں کسی چور کسی ڈکیت یا جس پہ کرپشن کا الزام ہے جس نے ملک کو لوٹا اسے اتحاد نہیں کروں گا لیکن آپ نے چودریوں سے اتحاد کر لیا جن کو آپ اپنے موہ سے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے تو اب جو معاملات ان کے خلاف جو چودری برادران کا خلاف نیب کے جو کیسیز ہیں یہ موو ہو رہے ہیں چودری برادران بڑی اس وقت شش و پنج میں مبتلا ہیں پریشان ہیں تو ہو سکتا ہے عمران خان کی وہ جو بات تھی جو کہا کرتے تھے کہ چوروں کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ ان کے اتحادی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ نیب ان کے خلاف جو ہے وہ کیا کرتا ہے اب نیب نے جو رپورٹ جمع کروایا ہے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نیب نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو اپنا بیان جمع کروایا ہے یہ نو صفحات پر مشتمل ہے اور اس کے مطابق چودری پرویز علائی 1988 سے لے کر 1993 تک دو بار لوکل گورنمنٹ کے وزیر رہے اس سے پہلے میں نے 1988 سے 1992 کہا ہے یہ 1993 ہے 1993 تک جب نواز شریف جو ہیں وہ وزیر آزم تھے اچھا اس کے بعد انہوں نے نیب نے کہا ہے کہ پرویز علائی نے بطور وزیر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے 29 افراد کو غیر قانونی طور پر بھرتی کروایا اور پرویز علائی نے اپنے سرکاری لیٹر ہیڈ پر لکھ کر سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو کہا کہ ان 29 افراد کو مختلف پوسٹوں پر تائینات کیا جائے اس کے علاوہ پرویز علائی نے گریڈ 16 اور گریڈ 17 کے بہت سارے لوگ اکاؤنٹ آفیسر اور چیف آفیسر بھرتی کرواے اور اس کے بعد پرویز علائی کے جو شریک ملزمان تھے ان میں جعوید قریشی اور ڈکٹر مبشر احمد شامل تھے جنہوں نے ان غیر قانونی بھرتیوں کے اندر ان کی مدد کی تھی اب نیب کا جو بیان ہے اس کے مطابق ان کے جو شریک ملزمان تھے وہ دونوں وفات پا چکے ہیں جبکہ چودری پرویز علائی جو ہیں وہ اس وقت زندہ ہیں اور نیب کے مطابق ان کا جو وہ کیس ہے وہ بند نہیں کیا گیا تھا اس میں تحقیقات جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اور نیب کے پاس مکمل شواہد موجود ہیں کہ چودری پرویز علائی نے اپنے اختیارات کو نجائز استعمال کرتے ہوئے ان افراد کو بھرتی کروایا اس کے علاوہ اس بیان کے اندر ان کا کہنا ہے کہ مقررہ ایک عمر ہوتی ہے جو کسی کو سرکاری نوکری میں بھرتی کیا جاتا ہے تو عمر کی ایک مقررہ حد ہوتی ہے لیکن چودری برادران جو ہیں انہوں نے اس عمر کے اندر مطلب اضافہ کر دیا اپنے طور پر اور بورڈ کو نہیں کہا گیا کہ اس کے حوالے سے کوئی چیز دیکھے تو وہ اس کو تبدیل کرنے کا اختیار جو ہے وہ بورڈ کے پاس ہوتا ہے لیکن انہوں نے بطور وزیر جو ہے اس حد کو بڑا دیا اور ان لوگوں کو بھرتی کروایا اس کے بعد نئی جو تقرری ہیں اس پر پبندی آئیت تھی لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی نگلیکٹ کر دیا اور ان لوگوں کو بھرتی کروایا اور اس کے بعد جو تحقیقات کی نیب نے اس کے مطابق ان کے خلاف تمام شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں اور حتمی ریفرنس کے لیے چیر میں نیب کو منظوری کے لیے حتمی ریفرنس جو ہے وہ بھی دیا گیا تاکہ اس کی منظوری ہو اور اس کے بعد چودری برادران جو ہیں ان کے خلاف یہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا جائے گا اب نیب کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں اور نیب کے مطابق اس نے تحقیقات کے لیے تمام قانونی تقاضے وہ بھی پورے کیے ہیں اب اس لیے نیب نے لاہور آئیکوٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ چودری برادران نے جو ہمارے خلاف درخواست پیش کی تھی اس کو مسترد کر دیا جائے اب چودری برادران جو ہیں وہ اس سے پہلے نواز شریف کے اوپر جو ہے انہی بھرتیوں کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی تھی جب نواز شریف لاہور کوڑنک بججیل کے اندر قید تھے تو نیب کی ٹیپ جب تحقیقات کرنے گی تو نواز شریف نے صاف انکار کر دیا کہ میں جو ہے ان بھرتیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ سارا کو جو بھی کیا ہے یہ چودری پرویز علائی نے اپنے بحاف پر کیا ہے میں نے ان کو ان بھرتیوں کے لیے جو ہے وہ کوئی حکم نہیں دیا تھا لیکن چودری پرویز علائی نے جب تحقیقات کے دوران ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ سارا ملبا نواز شریف پر ڈال دیا کہ جی وہ اس وقت وزیرعالہ اور وزیرعظم تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ریٹن نہیں تھا انہوں نے مجھے فون پر کہا تو میں نے ان کے کہنے پر جو ہے یہ اپنے لیٹر کے اوپر جو ہے چیزیں لکھ کر دے دی اور سیکیٹری لوکل گورنمنٹ جو تھے ان کو کہا کہ ان افراد کو بھرتی کر دیا جائے اس لیے اس میں میرا قصور نہیں ہے اس میں نواز شریف کا قصور ہے اب نواز شریف صاحب تو وہ کہہ چکے ہیں کہ جی میں کوئی ذمہ دار ہی نہیں ہوں اور ویسے بھی کوئی ریٹن چیز موجود نہیں ہے کیونکہ اگر ریٹن چیز ہوتی تو نواز شریف بھی اس میں شاید شامل ہو جاتے تو اب نواز شریف تو اس کیس سے بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن چودری پرویز علائی جو ہیں وہ اس کیس میں اب بری طرح جو ہے وہ فستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نیب کے مطابق انہوں نے تمام تحقیقات مکمل کر لی ہیں تمام شواہد موجود ہیں اور چیرمن نیب سے حتمی منظوری ملتے ہی ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا اب اس کے علاوہ جو چودری برادران پر وہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چار عرب روپے سے زائد ان کے احساسے بڑھے اس کے علاوہ ان کے بیٹوں کے اوپر بھی الزام ہے کہ انہوں نے جو اپنی ہی کمپنیاں بنائی ہوئی تھی ان کو ہی فنڈز جاری کرتے رہے ان کو کرزے دیتے رہے بلکل اسی طرح جس طرح پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے اس کے علاوہ شہباز شریف کے بچے کرتے رہے کہ اپنی ہی کمپنیوں کو کرزے دیتے رہے اپنے باپ کو کرزے دے رہے ہیں باپ بیٹوں کو کرزے دے رہے ہیں کو کرزے دے رہا ہے تو ان لوگوں نے بھی مل جل کر چودری پرویزل آئی اور ان کے بچوں نے یہی گیم کی ہے اور بینامی اکاؤنٹ استعمال کرتے ہوئے ملک سے باہر پیسے بجوائے اور اسی طرح ملک میں واپس پیسے بھی بجوائے اور نیب کہتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے بہت سارا مباد موجود ہے اس کیس کے حوالے سے اور وہ اس کے اوپر بھی تحقیقات کر رہا ہے اور وہ تحقیقات جو ہیں وہ تقریباً آخری مرائل میں شامل ہیں اسی وجہ سے چودری برادران جو ہیں ان کی نیدیں حر ہوئی بھی ہیں اور وقتاً فوقتاً عمران خان کی حکومت جس کے یہ اتحادی ہیں اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی اور اب بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ ہی دن قبل عمران خان نے جو عشائیہ دیا اس میں بھی چودری جو ہیں برادران اور ان کے ایمین ایز ایم پی ایز وہ شریک نہ ہوئے اور اس کے علاوہ انہوں نے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان سے ملاقات کی عمران خان کو پریشر کرنے کی کوشش کی پھر عمران خان نے ایک وفد جو ہے وہ تشکیل دیا تھا کہ چودری لائن رہیں اور اس طرح کی حرکات نہ کریں اور یہ حکومت کے خلاف بیانات بھی دیتے رہے ہیں اور حکومت کے خلاف وقتاً فوقتاً پریپوگنڈا کے اندر بھی حصہ ڈالتے رہے ہیں تاکہ حکومت کے اوپر کسی بھی طرح پریشر بنے اور عمران خان اس بات پر مان جائیں کہ ہمیں یہ جو کرپشن کے کیسز ہم پر بننے جا رہے ہیں یا بنے ہوئے ہیں اس کے اندر کسی بھی طرح سے بیل آؤٹ کر دیا جائے لیکن اطلاعات کے مطابق عمران خان نے ان کو بیل آؤٹ کر کرنے سے انکار کر دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی اور کسی بھی خلاف بھی اگر کرپشن کے کوئی کیسز ہوں گے یا کوئی چارجز ہوں گے تو اس کو آگے ہو کر جواب خود دینا پڑے گا حکومت اس کو ریسکیو نہیں کرے گی تو ناظرین یہ وہ معلومات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہماری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے اور آئندہ بھی کوئی اہم معلوم ہوں گی تو وہ ہم آپ کے سامنے جو ہے اسی طرح ویڈیو کے ذریعے آپ تک پوچھاتے رہیں گے اور بیت بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ